وزیرالہ سندھ کی صدارت میں نیو سیکریٹرٹ میں ہونے والے سندھ کابینہ کے اجلاس میں محکمہ پولیس، محکمہ سہت، محکمہ تعلیم سمیت مختلف سرکاری محکموں کی کارکردگی پر کابینہ کو بریفنگ دی گئی اجلاس میں سرکاری محکموں کی ایک سو پچپن سے زائد ترقیات اسکیموں کی تکمیل، کراچی کے لیے کیفور منصوبے کی منظوری اور صوبے میں امن اومان قائم کرنے سے متعلق فیصلے کیے گئے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ وزیر اظم پاکستان کی جانب سے دیے جانے والے پاکستان کسان پیکج سے تاثب کی بو آتی ہے کسان پیکج کو اگر پنجاب پیکج کہا جائے تو درست ہوگا تو نام تو اس کا بھلے پاکستان کسان پیکجو لیکن میع صاحب کی حکومت ہر پاکستان کے نام پر جو بھی پیکج جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ پاکستان کا نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کوششوں کے باعث کراچی کا امن بحال ہوا بولا بخش چانڈیو نے کہا کہ بردم شماری میں التباہ ہمیں قبول نہیں وفاق صوبوں کو اعتماد ملے پورے سندھ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ جو بردم شماری کا عمل ہے یہ ملتوین نہیں ہونا چاہیے پوری سندھ کے لوگوں نے ان کے اداروں نے غیر سرکاری اداروں نے جو انجیوز ہیں ان سب نے مل کر وزیعہ لا کومنٹیٹ دیا ہے کہ وہ بات کریں گے وہ مشترکہ مفادات کی کاؤنسل میں اس اشئے کو اٹھائیں گے اس کا التباہ ہمیں قبول نہیں ہے مشیر اطلاع مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ سندھ کابینا نے کیف اور منصوبہ ایف ڈبلیو او کو دینے کی بھی منظوری دیتی ہے اجلاس میں دہشت گرتی کے خاتمے کیف اور منصوبے کی منظوری اور ترقیتی کاموں کی رفتار کو تیز کرنے پر بھی بات کی گئی کیمرائمین محمد عرفان کے ساتھ فیض محمد بلیدی کی ٹونٹی ون نیوز کراچی